مسلمانوں میری بات کان کھول کر کے سن لو اگر مسجد میں آزان ہوئی اور آزان کی آواز مجھ تک پہنچی تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی اپنی مسجدوں سے سپیکرز کو ہٹا دو ورنہ لاشیں ملیں گی جی ہاں یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ایک لٹر گازیاباد کے ایک مسجد میں لوگوں کو ملیں گی اس کے بعد ہر کم مچ گیا کیونکہ مسجد کے ادر کسی شخص نے ایک جو لٹر ہے وہ پھیک دیا تھا اس لٹر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مسجدوں سے سپیکر کو ہٹا دو ورنہ لاشیں ملیں گی انہ جانے کتنی ملیں گی اس پورے معاملے کے بعد آپ کو بتائے کہ وہاں پر ہر کم مچ گیا مسلم سمدائی کے لوگوں نے جب وہ لٹر پڑھا تو اس کے بارے میں پولیس پرشاسن کو سوچنا دی گئی کہ غازیاباد کے مسجد میں اس طرح کے لٹر ملے ہیں یہ یقینا کافی چنتا جنک تھا کہ آخر کار جس دیش میں تمام دھرم کے لوگ رہتے ہیں جہاں کرتن بھجن تمام چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر لوگوں کو مسجد میں ہو رہی تین منٹ کی ازان سے اتنی تکلیف کیسے ہو رہی ہے کہ لوگ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کی لاشیں بچھا دیں گے اس پورے معاملے پر آپ کو بتا دے پولیس پرشاسن نے کاروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے غازیاباد پولیس نے یہ ایک شاندار کام کرتے ہوئے ایک شخص کو جو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ غازیاباد میں مسجد میں ملا دھمکی بھرا پتر جس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں میری بات دھیان سے سنو اگر مسجد کے سپیکر سے آواز آئی تو برا حال ہوگا لاشیں گننے کے لیے تیار رہو مراد نگر میں جتنی بھی مسجد ہے سب کے سپیکر بند کر دو ورنہ انجام بھگتنے کے لیے تیار رہو یہ بات کہنا تھا کہ پولیس پرشاسن نے اس کے بعد اس پورے معاملے پر کاروائی کی غازیاباد پولیس نے اس شخص کے ایک تصویر جو ہے وہ ساجہ کی ہے یہ وہ شخص ہے جس نے لٹر لکھا تھا لٹر لکھا رکے کہہ رہا تھا کہ لاشیں گننے کے لیے تیار ہو جاؤ اس شخص کو دیکھیں یہ وہ شخص ہے جسے مسجد میں ہو رہی ازان سے تکلیف ہے اتنی تکلیف ہے اس شخص نے سیدھے طور پر مسلمانوں کی لاشیں بچھا دینی کی بات کر دی اس طرح کی نفرت اس طرح کے سوچ والے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کاروائی ہونی چاہیے یا تمام لوگوں کو ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے یقینہ یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے طور پر نفرت پروس رہے ہیں ڈی سی پی نے اس کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے لکھا کہ اکت پرکرن کے سمبند میں تھانا مراد نگر پولیس دوارہ پرابت تحریر کے آدھار پر ابھیوکت پنجکریت کر ابھیوکت کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس پرشاستر نے انہیں گرفتار کر لیا ہے ان کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑی سے اور جانکاری دیتے ہیں یہ لکش تیاغی کیا نام ہے ان کا نام لکش ہے ان کا لکش کیا تھا وہ لکش تو ابھی خیر ان کا جو ہے وہ پورا نہیں ہونے والا ہے اور نہ پورا ہو پائے گا اب یہ اندر ہے سلاکھوں کے پیچھے انہوں نے لکھا لکش تیاغی تو یہ پولیس پرشاستر نے ایک بہترین کام کیا ہے جس کے لیے انہیں بدھائی ہے امید ہے کہ غازیابار کولیس ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کرے گی کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں دیش میں نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں اور ہندو مسلمان کر کے دیش کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں آپ تمام لوگ اس پورے پرکن پر کیا کوئی سوچتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر کس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر یو اے پی اے جیسے قانون کا بھی استعمال کیا جانا چاہیے کیونکہ یہ لوگ اصل میں دیش میں جو ہے کہا سکتا ہے کہ نفرت پھیلا رہے ہیں اور دیش کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ تمام لوگ اس پورے پرکن پر جو کچھ بھی سوچتے ہیں اپنی رائے کومن سکشن میں ضرور دیجئے